بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی جناب الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج جو ریسی پی لے کرائی ہوں وہ ہے بھنڈی اوکرا فرائر لیڈی فنگر فرائر یہاں میرے پاس ڈیٹ پاؤں کی قریب بھنڈی ہے جسے میں نے اس شیب میں کٹ کر لیا ہے اور اسی میں میں نے ایک درمیانے سا اس کی پیاز لچھے دار کاٹ لیا ہے تھوڑا سا دنیا پودینہ کٹ لیا ہے تین سے چار بڑی ہری مرچے کٹ کے اسی میں رکھ لیے آپ بھی بلکل ایسے ہی کیجئے گا اچھا جی ایک درمیانی پیاز میں نے اس طرح سے لچھے ہی کہ شکل میں کٹ لیا مسالے کے لیے ایک کھانے کا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ایک درمیانے سائز کا ٹاماتر مسالوں میں ہمیں چاہی ہوگا ایک چاہی کا چمچ پیسی وی لال مرچ آدھر چاہی کا چمچ کٹی وی لال مرچ دے گی مرچ ایک چاہی کا چمچ یہ بلکل بھی ٹھیکی نہیں ہوتی کلر اچھا آتا ہے آدھر چاہی کا چمچ حلدی ایک چاہی کا چمچ پیسا ہوا زیرا ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا دنیا اور یہ ریسیپی بنے گی سرسو کے اوئل میں نمک اپ ہزبے جائے کلیں گے اگر آپ کے پاس سرسو کا اوئل نہیں ہے تو آپ نورمل ریفائن اوئل بھی یوز کر سکتے ہیں گھی بھی یوز کر سکتے ہیں چلے جی یہاں میں ون فورت کپ اوئل گرم کروں گی اوئل گرم ہو جائے تو پیاس شامل کروں گی اور پیاس کو لائٹ براؤن کروں گی پیاس لائٹ براؤن ہو جائے تو ایک کھانے کا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک منٹ کے لئے سے فرائے کر لیں گے ادھرک لسن کے پیسٹ کو پھر تمام مسالے شامل کر لیں گے مسالوں کے بعد پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر آپ نہیں ہینڈل کر پا رہے ہیں اور مسالے جلنے کا خطرہ ہے تو آپ ادھر تین سے چار کھانے کے چمچ پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں تمامٹر شامل کروں گی اور حضب زائے کا نمک شامل کر دوں گی آپ بھی بالکل ایسے ہی کیجئے گا مسالے شامل کرنے کے بعد مکس کریں اور تمامٹر شامل کر لیں اور حضب زائے کا نمک شامل کر کے ہلکی آنچ پر اسی مسالے کے ساتھ تمامٹر کو گل آ لیں جب تمامٹر اس طرح سے گل جائے اور مسالہ اچھے سے کک ہو جائے تمامٹر کو آپ اس طرح سے پیس لیں تاکہ وہ ثابت نہ آ رہا ہے پھر آپ بھنڈی شامل کر دیں اور بھنڈی کو اس مسالے میں اچھی طرح سے مکس کریں ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ کے لئے بلکل ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں دس سے پندرہ منٹ بعد آپ دیکھیں گے بینہ لیس کے زبردستی مزیدار سی بھنڈی ریڈی ہے کوئی بھنڈی ٹو ٹی وی بھی نہیں ملے گیا آپ کو اور لیس دور کرنے کے لئے کسی ٹپس یا ٹرکس کی ضرورت ہی نہیں اس طریقے سے بنائیں خود دکھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں خوب انجوائے کریں مجھے رکھیں دعاوں میں آگ اس دعا کے ساتھ دیجئے اجازت کے جہاں رہیں آپ خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں آمین سم آمین اللہ حافظ موسیقی